بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلیم و نسلیم و علیہ رسول اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت جو پچھلے دنوں بیبل میں ناکوشکوار واقعہ جو پیش آیا سوشل میڈیا فیس بوک پر خوشنود علی نے سیدنامیر معاویہ رضی اللہ تعالی مہمو کی شان پاک بن گستافی کی کوئی ایسے کومنٹس اور ریمارکس جو ہیں وہ فیس بوک پر دیئے ہیں کہ جس کی وجہ سے اہلیان علاقہ بیبل کے جو لوگ ہیں اہل ایمان انہوں نے اپنی ایمانی غیرت کا ثبوت دیتے ہوئے بلخصوص اس میں مہمو راجہ سنی راجہ صاحب اور شاید اکبال صاحب نے اس معاملے پر قانونی کاروائی کرتے ہوئے خوشنود علی کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی جس کے بعد اس خوشنود علی کے جو رشتدار ہیں ان کے مامو جان اور ان کے بائی اور ان کے فیملی کے اوٹ وہ احباب میرے پاس بھی آئے اللہ معافی شبیرہ مرسائی صاحب کے پاس بھی گئے اور اس معاملے کے اور اس فیل شنی پر جو ہیں وہ انہوں نے معافی کی درخواست کی اور یہ کہا جی کہ ہم اپنی طرف سے بھی اور اس درکی کی طرف سے بھی جو ہیں وہ ہم معافی کے طلبگار ہیں اور وہ لڑکا بھی اپنے اس فیل پر نادم ہے شرمندہ ہے اور وہ توبہ کرتا ہے اور ہم بھی اس کی طرف سے جو ہو معافی کے جو ہیں وہ طلبگار ہیں الحمدللہ ہم بیول کے جو علمائی کے نام ہیں حضرت علامہ مرنہ حافظ شبیرہ مرسائی صاحب ان کی سرپرستی میں جناب مطرم علامہ حافظ ڈاکٹر محمد عمران نقشبندی صاحب جناب مطرم علامہ صوفی زیودین نقشبندی صاحب اور ہم نے مل بیٹھ کریا وہ آپ اس میں ایک مشاورتی اجلاس کیا اور اس مشاورتی اجلاس میں یہ تیپ آیا کہ اب اس معاملے سے متعلق ہم نے کیا کردار ادا کرنا ہے تو بحمدی تعالی بڑا مصبت کردار جو ہے وہ علمائی کرام کا اس معاملے میں رہا ہے اور علمائی کرام کی مصبت کردار کی بدلت ہے وہ الحمدللہ یہ معاملہ جو ہے وہ اس کو پائے تکمیل تک جو ہے وہ پہنچا ہے علمائی کرام نے آگے دیگر علمائی کرام سے مفتیانے کرام سے شریع معاملے میں اس شریع معاملے میں جو ہے وہ رانمائی لینے کے لیے ان سے رجوع کیا ہے اور الحمدللہ ہمیں علمائی کرام اور مفتیانی کرام نے یہی بات بیان فرمائی ہے اس سری معاملے میں ہماری یہ رانوائی فرمائی ہے کہ چونکہ یہ عمل اگر وہ لڑکا اپنے سپیل پر نادم ہے شرمندہ ہے توبہ کرتا ہے تو یہ قابل معافی عمل ہے لڑکے نے خود بھی اور اس کے والدین نے بھی اس بات کی یقین دیانی کرائی اور اب آج یہ لڑکا جو ہے وہ قانونی چاروی مکمل ہونے کے بعد یہ لڑکا خوشتودہ نہیں ہمارے ساتھ موجود ہے اور ہم نے ویڈیو بنانے سے پہلے اس سے جو وہ بتفصیل ہم نے گفتگو کی ہے اور اس سے اس کی جو ہے وہ اپنی ذاتی رائے جو ہے وہ ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے اور الحمدللہ جو باتیں اس نے کہی ہیں ہم نے ان کو جو اسٹرام کی صورت میں جو ہم نے تحریر طور پر یہ اسٹرام جو ہے وہ اس کو لکھ لیا ہے اور تمام باتیں جو اسٹرام پیپر پر موجود ہیں اور کوئی ایسی بات ہم نے نہیں کیا ہے کہ جو ہماری طرف سے زبردستی نہیں بلکہ یہ اس بچے کی اپنی رائے کے مطابق ہم نے جاننے کی اسٹرام پیپر مرتب کیا ہے اور ہم نے اس کو بالکل واضح اور دو ٹوک لفظوں میں کہایا کہ ہماری طرف سے تمہیں کوئی پریشر نہیں ہے تم اپنی مرضی سے جو باتیں یہاں پر لکھوانا چاہتے ہیں ہم تمہاری مرضی سے جو یہ باتیں دکھیں گے الحمدللہ اس نے ہر بات پر جو ہے وہ منوہن جو ہے وہ یہ کہایا جی کہ میں اس بات پر مرتبق ہوں اب وہ جو بیان الفی جو ہے وہ ریکارڈ کروائی کی گیا لکھی کی گیا وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر جائے وہ بیان کر دینا چاہتا ہوں بیان الفی من جانب مسمی خوشنود علی والسر فراز خان ساکن ڈیڑا کنیار ڈاکھانہ بیول تحصیل قجرحان ذلعہ رہ پنڈی کا رہائشی واسعونتی ہوں میں مظہر حلفاً بیان کرتا ہوں کہ فیس بک پر جو میں نے صحابی رسول حضرت سکر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطلق جو الفاظ دیئے ہیں ان سے طائب ہوتا ہوں مجھے ایسا کرنے کا دلی دکھ ہے اور اللہ کریم کے حضور صدق دل سے معافی کا خاصدگار ہوں بشمول خلفائے راشدین اور سکر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جملہ صحابہ اکرام کی نموز کا ہمیشہ پاس رکھوں گا اور اندہ کبھی ایسی بیان بازی نہیں کروں گا جس سے نہ ان سے صحابہ پر حرف آئے اور برملا اس بات کا بھی حلفا اقرار کرتا ہوں کہ میرا تعلق اہل سنت و جماعت ہنفی بریدی مکتبہ فکر سے ہے قطعن اہل تشیع مصرق سے میرا کوئی تعلق واسطہ نہ ہے میں ایسی ہر جماعت سے براد کا اعلان کرتا ہوں جو سراحتا یا کنایتا نہ ان سے صحابہ پر تبرہ بازی کرنے والی ہوں آج کے بعد اگر کسی صحابی کی گستاخی کا میں مرتقب ہوتا ہوں تو مجھ پر شرعی و قانونی چارہ جوئی کا پورا پورا حق حاصل ہے مندرجہ بالا مراتم میرے علم و یقین سے درست ہیں اور کوئی عمر کوشیدہ نہ رکھا گیا ہے العب مذکور خوشنود علی ولد سرفراز خان جی خوشنود علی ولد سرفراز خان کیا یہ جو باتیں اس سکرام پیپر میں جو لکھی گئی ہیں آپ ان تمام باتوں سے اس بات سے متفق ہوئیں متفق ہیں آپ سوشل میڈیا کی بساطر سے تمام دوستوں سے جو اپنے جو آپ نے کیا ہے اس عمل پر جو گستاخی کا جو آپ نے عمل کیا ہے اس پر آپ کیسا اپنا جو ہے وہ رد عمل کا اضعار کرتے ہیں میں سب سے معافی جاتا ہوں جی جیسا کہ آپ نے سن لیا ہے اللہ مجھے معاف کرے میں آج سے اللہ مجھے معاف کرے میں آج سے مجھے معاف کرے میں آج سے مجھے معاف کرتا ہوں لا الہ لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ اللہ موسیقی